نمشکار میں اس سمیں گورنمنٹ گاندی نگر ہسپٹل کے باہر کھڑا ہوں اور یہ بھی ایک کوویڈ ہسپٹل ہے میرے ساتھ اپنے پتا کا علاج کروا رہی ایک بیٹی ہے ان سے میں بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ کافی زیادہ پریشان ہے اور پتہ نہیں کیوں اس طرح سے مریضوں کے ساتھ اور ان کے اٹنڈنٹس کے ساتھ ہسپٹل میں برطاو ہوتا ہے یہی بات میں سامنے رکھنے جا رہا ہوں میم آپ کب آئے ہسپٹل میں کیا پوری بات ہوئی ذرا تھوڑا بتائیں گے پوری بات سلام تھرٹین کو تھرٹین میہ کو یہاں پر اپنے فادر کو لے کے آئے تھے رات میں کوئی ایک بجے کے آراؤنڈ وہ ایڈ میٹ ہوئے ہیں اور نیکسٹ ہے ان کا ایک سری ہوئا تھا جو ڈاکٹرز نے یہاں پتہ ایس پر دیم کی وہ لوگ ریپورٹس وغیرہ دیتے نہیں ہیں انہوں نے کہا تھا کہ نورمل ہے ایک سری بلکل ان کو کوئی زیادہ انفیکشن نہیں ہے تو ہم نے کہا تھا انٹی وائرل جیسے ریمڈی سویر آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو انہوں نے کہا ان کو نیڈ نہیں ہے اس کی تو ابھی جب بھی دو دن پہلے پاپا نے کمپلین کیا کہ ان کو چیسٹ میں پین ہو رہا ہے کاف ہو رہا ہے کافی زیادہ تو تب ڈاکٹر نے یہاں پر پریسکرپشن پر لکھا دیا تھا کہ ان کو ریمڈی سویر سٹارٹ کنا ہے 18th کو 18th مہی کو اور تب سے میں ان سے روز پوچھ رہی ہوں کہ مام یہ انجیکٹ ہوا ہے کیا مارننگ میں بھی آتے ہیں سٹاف جب نرسنگ سٹاف آتا ہے تو ابھی بھی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ لوگ آپ ریمڈی سویر لگا رہے ہیں تو یہ دے سر کہ ہاں دوپیر میں لگتا ہے تو کل فائنالی جب میں نے شام کو اکورواری پوچھا تھا پیرامیٹ سے ہی سیڈ کی نہیں یہ تو ڈریپ کے فارم میں لگتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ سر ڈریپ تو ابھی تک 13 سے لے کر ابھی تک پاپا کو ایک بھی ڈریپ نہیں لگا تو آپ کیسے کہ سکتے ہو کہ ریمڈی سویر لگ چکا ہے تو بولے کہ آپ ڈاکٹر سے بات کریے ڈاکٹر سے بات کرنے گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ فائل چیک کر کے بولنے لگے یہاں تو 16 سے آپ کا ریمڈی سویر سٹارٹ ہو چکا ہے آج تو 20 ہے تو آپ کا آج last course ہے ریمڈی سویر کا تو میں نے کہا لیکن ان کو تو ایک بھی ڈوز نہیں لگا ایک بھی ڈریپ نہیں لگا 13 سے تو کوئی بھی ڈریپ نہیں لگا اور آپ کہہ رہے 16 سے جبکہ ہمارے کو جو پریسکرپشن ملا وہ 18 سے تھا کہ 18 سے ریمڈی سویر سٹارٹ ہوگا تو وہ بولے کہ نہیں یہاں پر ہو چکا ہے مطلب لگ دیا ہے کوئی رہا ہو گیا تو کوئی نہیں ابھی ڈاکٹر راؤنڈ پہ آئیں گے اب ان سے بات کریے جب ڈاکٹر راؤنڈ پہ آئے ہی سیڈ کہ ایکچولی ہم سے مانیوال ایرر ہو گیا لکھنے میں تو وہاں پہ گلتی سے آپ کی فائل پہ لکھ دیا ہے لیکن آپ کا پیشنٹ ٹھیک ہے ان کو ریمڈی سویر کی ضرورت ہے نہیں تو میں نے کہا اگر نہیں تھی ضرورت تو آپ نے پریسکرپشن پہ لکھنا نہیں چاہیے تھا بولے کہ اب وہ گلتی سے لکھ دیا ہوگا کسی ڈاکٹر نے تو کوئی بات نہیں ہے یہ ہم مطلب کینسل کر دیتے ہیں تو کل ہم مارننگ میں ایک بار ہی ڈاکٹر لوگ بیٹھ کے بات کرتے تو آپ کو پھر بتاتے ہیں تو جس پہ پھر دوبارہ سے میں اس چیز کو لے کے گئی وہاں پر ان کے پاس کےبن میں ان کے کہ مجھے آپ فائل بتا دیجئے کہ جس فائل پہ آپ نے یہ لکھا ہوا ہے ٹیلی تو نے ڈیریکٹ لے بول دیا کہ ہم فائل نہیں دکھائیں گے آپ کو جو کرنا کرو تو میں نے اس چیز کا ویڈیو بھی پرابر بنایا تھا تو پھر جیسے تیسے تو فائل دکھا دیا تو میں نے پچھر وغیرہ کلک کرے مارننگ میں پھر ڈاکٹر آئے ان سے میں نے پوچھی یہی سیم بات ان کو پہلے سے ہی معلوم تھا یہ کیس کے بارے میں تو انہوں نے میرے سے کہا کہ وہ ڈاکٹر نے گلتی سے لکھ دیا ہوگا تو ان کو نیڈنی ہے اس پر ان کی کنڈیشن تو پر پھر بھی آپ کی تسلی کے لئے ہم آج ایک اور بار یہ ایک سرک کروا دیتے ہیں تو میں نے کہا ایسے کیسے گلتی ہو سکتی ہے مطلب ایک دن گلتی ہوگی دو دن لکھنے میں گلتی ہوگی لگا تھا پانچ دن گلتی ہونا اور کیا مطلب بولتے ہیں کہ مورننگ میں سٹاف الگ ہوتا ہے ایمننگ میں سٹاف الگ ہوتا ہے میں نے کہا لیکن کوئی کارڈینیشن تو ہوگا کوئی لگے فائل بنتی ہے ڈاکٹرز فائل کے ایک اورڈنگ چلتے ہیں کہ مورننگ میں جو ڈاکٹر لکھے گا شام کو وہی ڈاکٹر آگے دیکھ کر ٹریٹ کرے گا خود سے تو کوئی نہیں لکھ سکتا تو بولے کہ نہیں ایک چلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نام کے دو پیشنٹس ہوں گے تو میں نے کہا مطلب آپ کسی کے بھی فائل میں کچھ بھی لکھ دیں گے تو کوئی نہیں ہم بس ایکس رے لے رہے ہیں تو ایکس رے میں دیکھ کر بتاتے ہیں کہ کیا اگر ان کو ضرورت ہے یا نہیں ابھی ڈاکٹر میں ناکشی آئے ایوننگ راؤن پر آفٹرنون کے تو پھر انہوں نے ان سے میں نے یہ سیم چیز کہی کہ مائم آپ ریمڈی سویر کے بارے میں بات کری آپ نے لکھا تھا یہ تو وہ لگے آرے نہیں نہیں ان کو ضرورت نہیں وہ کارٹ نہیں لگے پریسکرپشن پر جس پہ میں نے ان کو روکا کہ مائم نہیں آپ کارٹ کیوں رہے ہیں آپ اہلے مجھے یہ ایکسپلین کریے کہ آپ نے سکسٹین سے ٹوینٹی تک آپ نے کورس کمپلیٹ کر دیا فائل میں تو وہ گیا کہاں تو وہ بولنے لگے کہ ہم ایکسپلین نہیں کرنے والے ہم کسی کو آنسوریبل نہیں ہے آپ کو جو کرنا کرو میں پیشنٹ کو ڈسچارج کروں جا کے ڈلو صاحب سے بات کرو ڈلو صاحب کو جا کر بولو کی کیا کرنا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس چیز سے میں کسی کو آنسوریبل نہیں ہوں تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں آنسوریبل ہو ہم پیشنٹ میرا ہے میں نے کہا پیشنٹ میرا ہے میں دیکھوں گی نا آپ تو آتے بھی نہیں ہوں پیشنٹ کو اپنے کیبن سے ہی نہیں باہر آتے تھے بڑی باری ایٹینینٹ چانسے جاتے تھے اپنے پیشنٹ کے لیے بلکل ایسے دس دس پندرہ پندرہ منٹ لگا کے آتے تھے تب تک تو ان کو آکسیڈن لیویل تار ڈاؤن ہو جاتا تھا میرے سامنے دو تین پیشنٹ کی ایسے ڈیتھ ہوگی اور یہ ایوننگ کے ٹائم پر یہ لوگ باہر ہی نہیں آتے پیرامیٹس آتے ہیں ہم وہ لوگ ٹوڑا بہت کرتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ نکلتے ہی نہیں اپنے کے بین سے باہر ایسا چل رہا ہے تو ایوننگ میں بھی ابھی راؤنڈ شروع کر دیا جس بکاوز کی ڈاکٹر رجے نے شاید ان کا سیڈانٹ لگائی تھی اور وہ میڈیا ویڈیا میں دیا تھا تب جا کے لوگوں کا سٹارٹ ہوا ہے بس یہی چیز تھی کہ ابھی بہث کرنے لگی کہ میں نے کہا آپ آرام سے بات کرو آپ ڈاکٹر ہو آپ آنسرے بل ہو میں کسی کو آنسرے بل نہیں ہوں میں ڈسچارج کر رہا ہوں آپ کو جو کرنا کر رہا ہوں جس کو بولنا بولو ابھی آپ کے پیشنٹ آپ کے فادر صاحب کی کیا کنڈیشن ہے اور جو آپ کو ابھی ڈسچارج کر رہے ہیں تو سی دی سی بات ہے سب کو یہ چیز معلوم ہے کہ جب آکسیجن لیول جو ہے نائنٹی فائیف نائنٹی سکس ٹیبل رہنا چاہیے تب جا کے آپ پیشنٹ کو لے کے جا سکتے ہو کیونکہ جب وہ چلیں گے ٹھیک ہے وک کریں گے تو ان کا آکسیجن لیول ڈاپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر یہ مجھے ریٹن میں دے دیتے ہیں کہ ایس پر دیم کی وہ لوگ کمپلیٹلی ٹھیک ہے ان کو آپ لے کے جا سکتے ہو تو میں لے کے چلی جاؤں گی کیونکہ اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے کل کو میرے فادر کو گھر پہنچ کے ان کو آکسیجن لیول ڈراؤپ ہو جاتا ہے یا ان کو ان کو انفیکشن زیادہ ہو جاتا ہے بیکنس انہوں نے ریمڈی سویر دیا نہیں ہے فائل پہ انہوں نے چڑھا دیا ہے تو یہ لکھ کر دے دے کہ کچھ نہیں ہوگا ریمڈی سویر کی ضرورت نہیں ہے اور آکسیجن لیول بھی ان کا برابر ہے تو پھر میں چلی جاؤں گی کل رات میں بھی جب میں نے ڈاکٹر سے یہ چیز کہا تھا کہ آپ نے جیسے لکھا ہوا ہے 16 سے 20 تک کا کورس کمپلیٹ ہو چکا آپ میں کو لکھ کر دے دو کہ ان کو ضرورت نہیں ہے ریمڈی سویر کی تو وہ آگے سے چلا کے بولے کہ مجھے کوئی ایفیڈیوٹ لکھ کے دینا آپ لوگوں کو یہاں پر تو میں نے کہا ایفیڈیوٹ نہیں لکھ کے دینا لیٹکے آپ کو لکھنا بھی نہیں چاہیے نا فائل پہ کہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہو گیا یا تو پھر آپ لوگ سیل کر رہے ہو کہیں باہر یہ اوویس ہی بات ہے کہ پانچ جن کا کورس کمپلیٹ ہو گیا وہ بولے نرسنگ سٹاف سے گلتی ہو گئے ہوگی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ نرسنگ سٹاف لے کر جاتی ہے اور وہ باہر بیج دیتی ہے ایسا چل رہا ہوگا کچھ کیونکہ پانچ جن سے تو کچھ بھی نہیں ملا یہ تو چلو میں نے دیکھا تو مجھے پتا چلا فائل وغیرہ آپ کو یہ دیتے ہیں یہ لوگ فائل یا کیا کرتے ہیں فائل کا آپ کو آپ کی پیشنٹ کی فائل یا پریسکرپشن کچھ بغیرہ یہ ہمیں کچھ نہیں دیتے ہیں یہ سے پہ سلپ پریسکرپشن جیسے نورمل ڈاکٹر لکھ کے دیتا دوائیاں یہ وہ لکھ کر دیتے ہیں ایکچھل فائل رہتی ہے یہ فائل وغیرہ کچھ نہیں دیتے ہمارے کو نہ ہی ایکسری کی ریپورٹ ہمارے کو شو کرتے ہیں نہ ہی ایکسری شو کرتے ہیں اس اب اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اور انڈ میں وہ ڈسچارج والا جو فائل بنتا ہے ان کا مین فائل رہتا ہے ان پر کیا لکھ رہے کیا لکھ رہے کسی کو نہیں مالو اس جس بکرسکرپشن میں نے ریوالٹ کیا میں نے پوچھا ان سے تب جا کے انہوں نے وہ چیز دکھائیے ادرہواز یہ چیز دیکھیں کئی ایسے مریض ہوتے ہوں گے جو جو اتنا پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا ہوگا کیا ایسا بھی ہو رہا ہے ابھی میر سے بحث ہونے سے پہلے ہماری وارڈ میں سردار انکل ان کو ایک دم ڈانٹ لگا کہ اپنا اوکسیجن نکال تین بیٹس چیک کر واپس ان کے پاس گئے ان کا ڈروپ ہوگی 76 78 ہو گیا ایسا گر کہ تو نہیں لگا لیجیے لگا لیجیے کوئی نہیں آپ اپنے بیٹے کو بھولائیے اتنے سی راؤنڈ میں اگر آپ ایسی ڈس چارج کر دیتے یہ بول کے اور گر پہنچ 92 کے قریب 92 last آپ نے چیک کی 92 کے قریب ہے اور ان کو کہا جائیے آپ کا کمپلیٹ ہو گیا چلے جائیے انجیکشن ان کے کورس پر لکھے ہوئے تھے چیس پہنے ان کو کف ہو رہا ان کو لیکن اگر ان فیکشن نہیں ابھی بھی ڈاکٹر نے آکے بولا کی جو ایکس ری بھی ڈیس ہوا دوپیر میں بولا کی ہاں اس میں تھوڑا ان فیکشن ہے لیکن کوئی نیو لنک نیو آپ کے ساتھ مطلب ان فیکشن ہے لیکن 11 bed 13 ہے گاندین نگر hospital new block جو ہے 11 11 13 میں تو ڈیریکٹ ڈلو جی کو بولا کیونکہ اندر سے ان کو سننے کو ملا جائیے ڈلو جی کو بلائیے اس لیے میں کو بلانا پڑے گا ماف کی جی گ آپ کو اس سرم دوپہر کے ٹائم بلا ہوں وارڈ نمبر 11 bed 13 جو پیشنٹ ہے ان کی یہ بیٹی ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ جاؤ اٹل ڈلو جی کو بلا کے لاؤ یا ان کے یہی کی جو انہوں نے پریسکرائیب میڈیسن دی ہے مارننگ میں انجیکشن لگوانے آنگے دوپہر میں انجیکشن لگانے آنگے اور شام کو پیرامیڈ انجیکشن لگانے اور ایک راؤنڈ لگتا ہے ڈاکٹر کا وہ بھی صرف ایک یا دو منٹ کے لگتا وہ پروپر بات بھی نہیں سنتے اب جب میں نے اپنی وائس ریز کری تو وہ اگدام ایڈیٹیٹ ہو کہ میں آنسیریبل نہیں ہوں ٹھیک نا تو سلپ وغیرہ بھی لے گئے سلپ اگدام سے فارڈ کے لے مجھے 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 کہنے کے لئے کچھ باقی نہیں رہا یہ بیٹی ہے جو اپنے پتا جی جو اندر بیمار ہیں ان کے لیے لڑ رہی دیکھ جے کے میڈیا آشی شکولی کہنا میں شوک شروط جی کے میڈیا دھنی با جائے ہند سب کو رام رام مجھے مجھے مجھے